پاپا نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے بیٹے ہوں پاپا سے جب بھی کوئی کسٹمر بھوٹا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں تو میرے پاپا کہتے ہیں میرے چار ہی بیٹے ہیں کہتے ہیں پھر آپ کی بیٹی کیوں بیٹھتی ہے میرے پاپا کہتے ہیں کہ یہی میرے بیٹے ہیں کہتے ہیں اچھا اسلام علیکم میں ہوں رہا انہیدر اور آپ دیکھیں ڈیجیٹیل رنگ ناظرین اس وقت میں جلو مور کے قریب باتا پاپا تھانا کے بالکل ساتھ شفیق سٹوڈیو میں موجود ہوئے اس سٹوڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے جو انہا ہے شفیق صاحب ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا ان کی چار صاحبزادیاں ہیں بیٹیاں ہیں لیکن ان بیٹیوں نے بیٹے ہونے کا گردار ادا کیا اپنے بابا کا سہارا بنی ہوئی ہے پچھلے دنوں جب کوویڈ کی لہر چل رہی تھی ہر طرف کام شام بند تھے ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے دکان اوپن کی یہاں پر کام کیا اور اپنے بابا کے ساتھ رزق حلال کمانے میں ان کی مدد کی یہ بہت ہی منفرید اور اپنے طرز کی ایک موٹیویشنل سٹوڈی ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم نام کیا بیٹا آپ کا علینا شفیق علینا کیسے آپ کو یہ شوق پیدا ہو یہ کام کرنے کا بس پہلے میں اردگانجلو مرتی تھی تب مجھ سے بڑی دو پینے بیٹی تھی انہیں دیکھ دے کے مجھے بھی شوق پیدا ہوا پہلے مجھے کام دیتا ہاتھ تھا میں تصویریں وغیرہ کارتی تھی اور ریسید وغیرہ بناتی تھی تو انہی کو دیکھ دے کے مجھے بھی اچھا لگا کہ وہ بیٹھتی ہیں تو اب مجھے بھی سیکھ لینا چاہیے جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر میری باری ہے تو پھر میں بھی بیٹھنے لگی کمپیوٹر پہ پھر مجھے بھی کام آ گیا اور اب میں بیٹھتی ہیں وہ نہیں بیٹھتی تو آپ نے یہ کام بابا سے سیکھا ہے نہیں خود ہی آیا ہے کیونکہ جب تصویریں وغیرہ اتارتی میں آئی تھی جب اتارنا سیکھا پھر کارٹنا سیکھا پھر ریسید بنانا سیکھی تو پھر جب میں نے جب کوئی کسٹمر آتا تھا تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتی جب کوئی نہیں تھا آتا تو میں بیٹھ کے لگی رہتی تھی تو آستہ آستہ مجھے بھی آ گیا پھر میں نے کہا پاپا یہ دے کہ میں نے تصویر تیار کی ہے پہلی تو پاپا نے وہ بڑی گار کے دکان میں لگا دی تو پاپا کہتے ہیں لگتا ہے تم ٹرین ہوگی اس وجہ سے اب میں بیٹھتی تو پاپا اگر دکان پر نہیں بھی ہوتے تو آپ سارا کچھ منیج کر لیتی ہیں جی کر لیتی ہیں پاپا آٹھ نو ماں بھی مار رہے ہیں تو سارا کام وغیرہ پیچھے ہم بھی کرتے تھے کس نے تصویریں دینی ہے کس کی رہ گئی ہے پاپا نے کس کی نہیں کی کیا کام ہے کیا نہیں ہے سارا کچھ مہنے اور مجھ سے جو بڑی سسٹر تھی ہم لوگ خود ہی دکان کھولتے تھے اور خود ہی بند کرتے تھے پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں جی زیاری سی بات ہے کرتے ہیں پاپا نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بیٹے ہوں پاپا سے جب بھی کسٹمر بھوٹا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں تو پاپا کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو کبھی کام کرنے میں کوئی مشکلات بھی آتی ہیں نہیں کبھی کوئی مشکلات نہیں ہوتی زیاری سی بات ہے اب تو پورے ٹرین ہو گئے ہیں ترہ ترہان کے لوگوں سے مل مل کے پتا چل گیا کہ کیا کام کس طرح اور کیا نہیں مجھے بتائے کہ بیٹا آپ سکول بھی جاتی ہیں جی جاتی ہوں تو سکول کے ساتھ سٹیڈی کے ساتھ یہ سارا کچھ مینیج ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے کیونکہ ہفتے میں دو دن ہی سکول لگتے ہیں تو جس دن سکول جانا ہوتا ہے جب چھٹی ہوتی ہے گھر جا کے کپڑے بگرہ چینج کر کے کانے وگرہ کھا کے دکان پہ آ جاتی ہیں دکان پہ پہ رات آٹھ بجے دکان پہ بیٹھتی ہیں تو جب کوئی کسٹرمر آتا ہے تو بک چھوڑ دیتی ہیں جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ آپس پکڑ کے یاد وگرہ کر کے ہمڑک وگرہ کر کے سارا کام دکان پہ ہی کمپلیٹ کر کے پھر پاپا کے ساتھ آٹھ بجے دکان پہ گھر جاتی ہیں مجھے بتائیے کہ لائف میں آپ آگے بننا کیا چاہتی ہیں کیا گولز ہیں آپ کے مجھے پروفیسر بننے کا شوک ہے وہ بھی کمپیوٹر کا